میں پہلے تو بڑا ممنون ہوں انجم سلیمی کا کہ انجم سلیمی نے ایک شام کا آغاز کیا اور جس طرح انجم کے ہر کام میں کوئی دلاویز ایک ادھورہ پر رہ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بھی جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک شام ہے اس کا ہم فیصلہ باد والے لائل پر والے پورا حق ادا نہیں کر سکتے اور ان سے پورا استفادہ بھی نہیں کر سکے ڈاکٹر صاحب ہمارے شہر ہی کے نہیں اور پاکستان ہی کے نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی اردو بولنی لکھی اور سمجھے جاتی ہے اس کے اگر کوئی دو یا تین بڑے شاعر ہوگئے نظم کے ان میں سے ایک ہے باقی دو میں باقی دو میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے ممکنہ کوئی اور بھی ہو کیونکہ جس طرح یہ حسینہ عالم جو ہے نا وہ لڑکی نہیں ہوتی ہے جو اس ٹیج بھی ہمیں نظر آتی ہے میس یونیورس وہ کئی گلگت میں بیٹیں چرا رہی ہوتی ہے کئی اور بیٹھے ہوتی ہیں لیکن ان لوگوں میں سے جو اس ٹیج پہ ہوتی ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ شاعر ہیں جن سے ہم لوگوں نے بہت کوئی سیکھا اور سیکھ رہے ہیں بلے جب ان کی کتاب ملی تو آج میں نے اس وہ ایک گھنٹہ ان کی پہلی نظم کے ساتھ باقی دا لیف کیا جو ان کی حمد ہے اور میں نے بے ساختہ ایک مضمون لکھا نو صفقہ وہ میں نے کراچی بھیج بھی دیا وہ چھپ رہا ہے ایک رسالہ چھپ رہا تھا حمد کی حوالے سے میں نے کہا اس کے بغیر یہ حمد کی تاریخ پوری ایک ادھوری رہے گی اگر یہ حمد نہ چھپ رہے گی بزار ایک بڑی ایک عجیب سی بات ہے لیکن قدرت بعض وقت ایسے کام کروا دیتی ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہونا ہے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا جس کو یہ کوہی نور ملا تھا نا وہ چار پائنے سے پتہیں تو کہ یہ ہیرہ ہے اس نے اویسے ہی اپنے گدے کے گلے میں ڈال جیتا کہ روچنے سے ہوتی ہے کوئی چھلکتا ہے حمد میں کسی نے کہا یہ تو بڑا کیونٹی پتہ ہے تم لے کے جاؤ پتہ نہیں ہوتا سارا یہ جو کاؤزمیک ریلیشنشپ جو انیورس ہے یہ آج کی تحقیق کا سب سے بڑا مرکزی نکتہ ہے اس میں تمام سائنسز تحقیق کر رہی ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک سیل ہے اس کی ایکسٹینشن ہے اس پہ بڑی خوبصد نظر میں نے لکھی ہے ساری اور وہ میرا یہ خیال تھا کہ آج شاید پیپر پڑھے جائیں گے تو میں وہ پیپر پڑھوں گا لیکن میں ڈاکٹس اپ کو دے دوں گا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کی ایک وحدت تھی اور اب بھی وحدت ہے مکانی طور پہ یہ دونیاں ہیں مغایرتیں بیچ میں ہیں الگلگ چیزیں ہیں لیکن زمانی طور پہ یہ ہم مہنگ ہیں جیسے جاپان کے ایک شائر نے کوبے کے زلزلے پہ لکھا تھا ایک چھوٹ سائی کو کہ یہ سائی بیریہ کے کسی درست پر سے کوئی تتلی اڑی اور کوبے میں زلزلہ آ گیا جسے کئی ہزاروں بندے مر گئے اس طرح ایک ساری کائنات جو ہے آپ اس میں جس طرح جڑی ہوئی ہے انہوں نے حمد کے حوالے سے اس کی پوری سائنٹیفک ویجن کے ساتھ اس چیز کو پیش کیا ہے اور وہ ہم کلام کرتی ہیں پانی بھی ہوا بھی اس سے جیسے مولنہ روم کا ایک شیر ہے کہ نت کے آبوں نت کے بادوں نت کے گل ہست محسوسے ہوا سے اہل دل کہ اہل دل جو ہیں وہ پانی کا مقالمہ بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں پانی کی زبان سنتے ہیں اور مٹی بھی ان سے کلام کرتے ہیں اگر حرمن حیث کا صدارتہ آپ نے دیکھا تو آخری چیٹر میں وہ پانی کے ساتھ مقالمہ کرتے ہیں تو اس نظم کے اندر پوری بلد موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب کا سب سے بڑا کمال وہ ہے اگرچہ عدد میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا لیکن میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے جو کم سے کم میں ساٹھ سال سے پڑھا رہا ہوں پچار سال سے اور کم سے کم میرا مخاطب بھی یہ پاس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو امجز کی شاعری کی ہے وہ کسی نے شاعری نہیں کی ڈاکٹر صاحب نے شاعری امجز کی شاعری ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو جسی اس پہ خانہ بدوش پہ نظم ہے ایک ایک لائن لدی ہوئی ہے امجز کے ساتھ کئی آڈیٹک امجز ہیں کئی مترک ہیں کئی ڈرامائی ہیں کئی خطابیہ ہے کئی راستے ساتھ چلتے ہیں بالکل اس کے اندر تمام کی تمام سینسٹیز جو ہیں جو ہمارا حصیاتی نظام ہے اس کی تمام امجز جو ہیں اس کے اندر موجود ہے جس میں شاعر مامی ہے باسرہ کے اور ڈاکٹر صاحب کی اس نظر کے اندر جو حمد کے نام سے آئی ہے اس میں بوٹینیکل سینٹیفک سیارے ستارے کام چیزوں کا ملکی ایک آقائی جو ہے وہ کس طرح ایک وحدت کے اندر ظاہر ہوتی ہے اور اس کا کس نام بڑا استارہ حمد بانتی ہے وہ ان کی پہلی نظر رہا ہے تو میں سمتا ہوں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے لکھانا ہم شاعر ہوتے ہیں تو اصل میں ڈاکٹر صاحب کہنا چاہتے ہیں ہم تنہا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی تنہائی ہم سب نے بڑی تنہائی ہے جتنی بڑی سکرین ہوتی ہے پیکشن ہوتی ہے جتنی بڑی بنتی ہے میں سوچا تھا کتنی بڑی نظمیں لکھنے والا جب اس قسمی نظمیں ہماری سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو کتنا تنہا ہوگا میں بھی اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہوں اس شہر میں لیکن ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کہ مجھے تسلی ہوتی آئی فیلڈ سیکیور ایم نوٹ ایلون یہ وہ بات ہے جو سارتر نے استاد ولایت حسین کو کہی تھی استاد ولایت حسین کو جب پدمہ موشن ملائے انڈیا میں تو اسے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں چاہتا وہ بجنور میں ایک پیکہ ہے طبلہ نواز اس کو یہ دے وہ ڈیزرف کرتا ہے تو سارتر نے اس کو تار دی کہ کنگریچنیشن آئی فیلڈ سیکیور ایم نوٹ ایلون کیونکہ اس نے وہ نوبل پیٹ ٹھک رہا تھا کہ وہ جروبی افریقہ کے فلان شاہد کو تو ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا تنہائی اس کا پندازہ نہیں کرتا کہ یہ اوپر سے ہستے ہیں لیکن جتنا شاہد اس کے اندر اداع سے ہے نا کیونکہ ان کا کوئی ایسا بندہ نہیں اسے یہ بات کر سکے تو میں یہ کہتا ہوں تیشاہ اٹھا جو مجھ شجر ہے خوشک پر تو کیا جو تھے ہرے بھرے وہ شجر بھی تو کٹ گئے ڈاکٹر صاحب کی تلافی یوں آپ بنجم کر سکتے ہیں کہ زوم پہ باقیدہ اس کے نظموں کے اوپر آپ گفتو کریں ایک ایک نظم کا انیلسز کریں جہاں سے یہ نظم آئی ہے یورپ سے وہاں نظموں کے مشہرہ نہیں ہوتے وہاں ایک شاید نظم پڑھتا ہے پھر کوئی اس کے محاقات پہ بات کرتا ہے کوئی اس کے ریدم پہ بات کرتا ہے کوئی اس کی کنٹینیوٹی اپنی پوری دور کے ساتھ ملاتا ہے کہ اس نظم میں کیا اضافہ ہوا اس نظم کے لگنے سے پہلے ہماری نظم کہاں تھی اور وہ کہاں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ان کا سیٹ اپ تھا ڈاکٹر صاحب سے ہم اس طرح سے استفادہ کریں اور مجھے خصوص ہے کہ مجھے نہ وہ شاعر یہاں نظر آ رہے ہیں بہت سارے نہ ان کا ذکر ہوا نہ وہ سامعی نظر آ رہے ہیں اس کے بیچ میں definitely کرونا کی دیواریں بھی ہیں کہ ہم پانچ شے مہینے کے بعد ہم خود بھی آپس میں بہت دیر بعد مر رہے ہیں اور بہت ساری اس کے اندر دیواریں ایسی ہو گئی ہیں جو شاید دیواریں ابھی خبی بھی ختم نہ ہو ابھی ایک جو نئی زندگی شروع ہوئی ہے اس نے میلسی زندگی پہ ایک ایسی ضرب لگائی ہے کہ آپ شاید گھر بیٹھ کے ہم ان نظموں کو پڑھیں ہیں اور کس سے بات کر سکیں میں سمجھتا ہوں ڈاکٹ صاحب کے یہ نظمیں ہیں وہ ان کے لئے تو نیک فال ہیں لیکن ہماری اردو میں بھی ایک اضافہ ہیں اور ڈاکٹ صاحب کا مسلسل سفر جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے میری بڑی اس پر نظر ہے نظم پہ میں اس پر گفتو کر سکتا ہوں کہ نظم کا سب سے پہلا دور جو ہے وہ ترقیف صاحب تحریک کے زیر اثر انیس سو بیس تیس میں شروع ہوا تھا اس کے بعد اس کا آخری زوال جو ہے وہ تیہتر چہتر میں ہوا سعادہ سعید افتخار جالب وغیرہ انہوں نے بہت اچھی نظمیں لکھی اس کے بعد پھر خلا ہو گیا اور زبانے میں نظم کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ ہمارے بعض دوست غزلوں کو بھی نظم کے طور پر چھاپتے تھے امروز میں جب ہماری غزلیں چھپتی تھی تو غزل کی ردیف کو وہ انوان بلا دیتے شب کا تنویر مرزا اور نظم کے طور پر ہی کرتے تھے کہ غزل جو ہے شاید ایک ترقی پسان نہیں بلکہ سامرہ جی دور کی پیداوار صرف ہے لیکن غزل نے اپنے آپ کو منوایا اور کم سے کم سات سو ساتے تو برسخیر میں اگر میر خوصہ سے چرو کریں تو اب بھی چلیے ڈاکٹر صاحب کے اندر غزل کا بھی بہت اچھا ذوق ہے ابھی یہ جو نصف رومال والی بات تھی اس میں پہلی بار ان کی منہ غزل دیکھتی ہے غزل شہر و رکاصہ پڑتی ہے بڑی خوبصت مطلب ہے اور بلکل لکھ سکتے ہیں لیکن غزل اصل کانٹنٹ تو ہے کہ آپ کہتے کیا ہے چنف تو بلکل بات والی چیز ہے یہ جو ناکدوں کی بات کی تھی بلکل صحیح کی تھی یہ ناکدوں کا مسئلہ ہے کہ یہ کتہ ہے ربائی ہے سونٹ ہے اصل چیز تو پورٹی ہے پورٹی ہونی چاہیے اس کا نام کوئی بھی رکھنے فلوں کے نام بدلنے سے ان کی کیفیات نہیں بدل سکتی اس لیے جب یہ بہت ہوئی تھی یہ اپنی نصیزن والی تو میں نے آغا صاحب سے کہا میں نے کہا آغا صاحب آپ جدید ذہن رکھنے والے ہیں قاسمی صاحب سے تو توقع نہیں ہے قاسمی صاحب آپ نے وہ لترے لطیف کے طور پر چھاپ رہے ہیں اور آپ اس طرح کا کوئی نام انہوں نے بھی رکھتا خیال پا رہے ہیں پتہ نہیں کیا رکھتا تھا سارا انہوں نے کہا میں نے کہا اس کو نام کو چھوڑے اس بات کو ذہنے دے کے کوئی چیز تو ہے نا پوئیٹری تو موجود ہے اس آنے میں ویتنام کے ایک شائرہ کے ایک نظم ہی تھی شعور میں اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا کہ ہم چشمہ پر رکھتے ہیں مگر اپنے زخم دونے کے لیے اور ہماری ماں بندوقوں سے اپنے بچوں کا قد نابتی ہیں اور جب امریکہ کے کسی ایک مل میں گولی بنتی ہے تو ایک ویتنامی ماں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے میں نے اس کیفیت پر آٹھ نو چیزیں لکھی اس پہ غزل بھی لکھی کتہ بھی لکھا ربائی بھی لکھی لیکن یقین جانے جو نصر کی ان لائنوں کے اندر فورس ہے قوت ہے ان کے اندر نہیں تھی میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک بات کہنا چاہتے ہیں آپ کسی پہ الجیوں گے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے میں نے کہا اس کا نام نصم رکھ لیں مثلا میں ایک نام دیا میرا خرچہ با اس میں نوائی ورس کے اندر اور یہ لفظ جو ہے لغتنامدہ خدا جو بہت بڑا ایران کا لغت ہے اس کے اندر جی لفظ آیا موجود ہے سارا میں نے کہا اصل چیز ہونے دے جیسے بھی ہے پھر مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ انجم سلیمی اور بعض دوستوں نے ہمارے ساتھ کہا یہ چیز تو ہونی چاہیے سینفے تو ہونی چاہیے جب آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے کس سن انہیں کہنا ہے جیسے ایک آدمی کوئی کوئی آفت ہے تو وہ راگوں کا سوچ کے وہ اپنی آواز بلند نہیں کرتا نالا فریاد تو ویسی بلند ہو جاتی ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ کس راگ میں ہے کس میں ہے سارا ہمیشہ پہلے کرییشن ہوتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں پھر بچوں کے نام رکھے جاتی ہیں پھل پیدا ہوتے ہیں تو پھلوں کے نام رکھے جاتی ہیں اس طرح جیسے دیکھا یہ سرلیمن جو ہے جو جاپانی سا پھل تھا کسی کو سمجھے کہ یا جاپانی سا پھل لگتا ہے اب ان کو یہ کر دی لیکن چیز تو موجود ہے اس لئے اصل چیز ہے کہ شاعریہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس کہنے کو کوئی چیز ہے ایسی یا جہاں یہ خوش کہ ایک لکڑی کی دیوار ہے اور کوئی کہتا ہے کہ لکڑی میں سے کمپل نکلی اور کمپل نے واہ واہ کہا تو یہ خود ایک نئی بات ہے کہ بے جان چیزیں تو نہیں بولتی لیکن اس میں سے کمپل کیسے نکل آئی آپ اس پر نظم لکھیں غدر لکھیں جو مردی کریں اصل چیز پویٹری ہے اور ڈاکٹر صاحب ایک زندہ توانہ شاعر ہے اور میں اس بات کو اگر یہ دس بارہ ڈیکچز بھی رکھے تو میں اپروف کر سکتا ہوں ایک ایک نظم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی بلیغ معنیت کے ساتھ ان کے اندر پورا کلچر بولتا ہے پورا شعور ہے یہ جو نظم اگر اس کا آپ انیلیٹی کا تجزیہ کریں جو نظم ہے جرسیز پر نظم ہے خانہ بدوش پر نظم ہے اس کے اندر ہمارے اساتیر چلتے ہیں ہمارا نجوم چلتا ہے فلکیات چلتے ہیں پورٹی چلتی ہے قبیلے کا نظام چلتا ہے انترپولوجی چلتی ہے ساری اور واقعی یہ جس طرح کی مختلف قسم کی چیزیں ہیں اب کوئی سے آشرا ہونا چاہے تو وہ ہے ہمارے ایک ہی شخص کا جس کا نام تھا پنجاب میں جس کا مجسمہ پنجاب انیسٹری کے باہر لاہور مال پر لگا ہوا ہے وہ شخص جو تھا وہ جفتیز کو لے کیایا تھا اور اس اپنے انارکل کے قریب جو چنگر محلہ نہیں ہے وہ محلہ ان کے نام پر آباد کیا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ان کے پاس زبان محفوظ ہوتی ہے تو اس نے اٹھارہ سو بھی محلہ بنایا ان کی زبان پر محلہ بنایا اس طرح بہت ساری شیریں ہیں اس کا کلچر جو ہے اس کے اندر سارا موجود ہے نظم کے اندر یہ نظم بیٹھ کے پڑھنے والی نظم ہے اس کے اندر بہت ساری علامتیں بھی ہیں پورٹری بھی ہیں ساری کی ساری چیزیں تو ڈاکٹر صاحب نے کم کہا ہے لیکن بہت خوصت کہا ہے ان کی چار کتابیں اپنے وزن کے حساب سے بہت بڑی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمیں علاقے نشستے کرنی چاہیئے تھی اور یہ کسی بھی موضوع پر بولتے ہیں کہ نظم کے اس کا تحضیح کرتے ہیں تو ہمارے یہ بہت بہتر تھا جب یہ تنقید میں بات آتی ہے تو واقعی وہ اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے کسی انگریز ناکر نے کہا تھا کہ یہ تو ناکر جو ہوتے ہیں وہ بندوق کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں اور اپنے حدف کو صحیح رکھتے ہیں تو دوسرے قدر نہیں یہ وہ مکھی ہوتی ہے جو ہمیں زخم پر بیٹھتی ہیں اور یہ واقعی ناکر جو ہے وہ ایک کہیں سے کوئی نا نا بن جائے تو کہیں گے یہ کیا ہو گیا حالانکہ اس کے اندر پوری ایک چیز موجود ہے تو ڈاکٹر صاحب کی شاعری جو ہے وہ ہمارے کلاسیکی جو میار ہے ان کے بھی پوری اترتی ہے اس کے اندر فریشنیس بھی موجود ہے ساری اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو نشیست ہے اس حوالے سے تھوڑی سی دوری ہے کہ ہمیں دوبارہ ڈاکٹر صاحب نہ بھی موجود ہوں تو ایک نظم کا سرکل بنا کے ایک ایک نظم پہ گفتو کرنی چاہیے اور پھر یہ بھی ہے کہ نظم کا وارث بھی چکے کوئی نہیں ہے جب فنون میں خاصلی صاحب نے غزل نمبر نکالا تو احلال کیا تھا کہ ہم نظم نمبر بھی نکال لیں گے لیکن نظم نمبر نہیں نکلا غزل کو ضرورت ہے بہت توانہ شاعر ہوگی اور بہت اچھے لسنرز کی نظم کو اور نظم کے اندر واقعی بہت بڑی بات ایک قوت کے ساتھ آ جاتی ہے ساری جبکہ غزل کے اندر رضاکاری ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے شاید وہ نظم جو ہے اپنی ترقی کے جو راستے ہیں ان کے طرف تیزی کے ساتھ سفر کرے اور اگر مہتوش شہر روم ہے یا زوم کے ذریعے سے سنپی کونفرنٹ سے ہوں سیمینار زوم تو ممکن ہے بہت ساری باتیں آگی جائیں اور آپ اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ جب کوئی بڑا شائر کسی شہر سے گزرتا ہے تو بڑے عرصے تک اس کی خوشبویں اس کی گفتویں ہوتی رہتی ہیں اور دوسرے کے اندر ایک طوانہ ہی ہوتی ہے اگر کوئی بات ہی نہیں کرے گا تو پھر بات کیسے ہوگی ساری یا کبیر کے انپی ہم جو ہے وہ کبیر کی لائن پر شروع ہوتی ہے میں انیس سب بات ایٹھ میں کبیر پہ پہلا مضمون زندگی میں کبیر پہ لکھا تھا اندی شاعری کے اتنا رچاؤ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ میں سے بات ہی نہیں کرتا اس کے بارے میں تو میرا پڑا ہوا تو بیکار ہے حضرت علیہ الدل کا فرمان ہے کہ جب باتیں دوہرائی نہ جائیں تو باتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ نظمیں جو ہیں انتے بار بار گفتو ہونی چاہیے اپنے حلقوں میں ہونی چاہیے ان کے در فریش نیس ان کے در تازگی دیکھنی چاہیے اور خاص طور پر اس کے در جو ایمیجز ہیں ہمیشہ بڑا شاعر جو ہے وہ ایمیجز کے حوالے سے بات کرتا ہے ان کی اس پریاں و تفریح ہیں کہ آخری ایک نظم ہے حمد اور نات اس میں وہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب وہ سانس لیتی ہے وہ صبحی ذات تنفس وہ اور حصص والی کیا خوبصد بات کیا بڑی ایمیجز ہیں ہمیشہ بڑی کتابوں کے اندر بڑی ایمیجز ہوتے ہیں سارے تو ان کی ایمیجز پر بات ہونی چاہیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی یورنسٹی میں اگرچہ ہمارے پاس اچھے سٹوڈنٹ نہیں آتے اگر کوئی اچھا سٹوڈنٹ ملے تو ڈاکٹر نہیں ہمارے بالکل سے اب نہیں نسل جاہا ہے جس طرح آپ لوگ سامے ہیں اور دعا دینے کے طریقے دکھلا چلتا ہے نظموں پر خاموش ہوا کرتے ہیں دعا نہیں دیا کرتے جو زیادہ خاموش ہوتا ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے یہ واہ واہ کی مطمئن نہیں ہوتی یہ دعا کی ہوتی ہے یہ چائرے اور لکھیں بندہ سارا تو میں کوشش کروں گا اگر کوئی اچھا بندہ ملا تو اس سے ایک چیزے کوئی نہ ہو تو پھر میں خود یہ کچھ نظموں پر ہوں ان کا تیزیہ کروں تو ڈاکٹر سب آپ نے اب جس طرح پر لیا ہے وہاں تنقید کو تو آپ نے جس کے اطراف کرنا پڑتا ہے تو میں آپ کیا سناوں گا میں آپ کو ایک نظم چھوڑی سے سناتا ہوں کہ نایافت کا سفن نامہ ہم سخن ذات خالی برک پر جھکے ہیں ہم سخن دال یوں ہی تو خالی برک پر جھکے ہیں لکھے گیا تجسس کے عالم میں دیکھا ہوا ہر پرسرار منظر گنے برگدوں کی زمین چومتی بوڑی شاخوں سے چھنتی ہوئی روشنی ہے تجسس کے عالم میں دیکھا ہوا ہر پرسرار منظر گنے برگدوں کی زمین چومتی اور زمین شاخوں سے چھنتی ہوئی روشنی ہے ایک اور نظم کی کاغی لینے سے رہتا ہوں اس کا نام ہے بڑے لمحوں میں ملنے کی طرف بڑے لمحوں میں ملنے کی طرف اس کا آخری حصہ ہے شکر واجب ہوا ہے کہ اب جسم ملبا بنا ہے شکر واجب ہوا ہے کہ اب جسم خواہی تلزز نہیں صرف ملبا بنا ہے واپسی کی ہوائیں چلی ہیں تو بیمار جان کو سکونسا ہوا ہے واپسی کی ہوائیں چلی ہیں تو بیمار جان کو سکونسا ہوا ہے حجراء جامع پسنداز پشتابوں کی دو پھیلی تو اچھا لگا ہے تم اپنے بدن کے بڑاپے کی تنہائیوں کا سفر میرے ہمراہ کرنا تمام عمر مجھ سے جدہ رہنے والے اگر ہو سکے تو میرے ساتھ مرنا موسیقی